مریم نواز مریم نے جواب دیا انہیں کچھ نہیں پتا جس پر منصور علی نے کہا کہ یہ جی آئی ٹی رپورٹ بتا رہی ہے اور تقریباً وہ دو کروڑ کی گاڑی آپ نے دو ہزار گیارہ بارہ میں بیجی ہے جس کے بعد مریم نواز نے کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ تو نہیں کر رہے اس کو بند کر دیں منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ نے اپنے انکم ٹیکس کے اندر اس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے مریم نواز نے کہا ان کا خیال ہے فیملی کی ہوگی اس کو چیک کر کے بتائیں گے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پا تھا نو چچیز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہیار یا اگلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف